کی مدینے کے خیطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیطے خدا تجھ کو رکھے ہے شادہ بے دنیا کے ہر ایک چمن سے مدینے کے خیطے خدا تجھ کو رکھے ہے شادہ بے دنیا کے ہر ایک چمن سے مدینے کے خیطے خدا تجھ کو رکھے ہے شادہ بے دنیا کے ہر ایک چمن سے دلو جانے تم پر ہمارے ہے قربا ہمیں پیارا ہے تو ہمارے وطن سے مدینے کے خیطے خدا تجھ کو رکھے ہے شادہ بے دنیا کے ہر ایک چمن سے مدینے کے خیطے خیطے خدا تجھ کو رکھے اور زور سے وہ نورانی دوزہ جہاں سے نکلتی ہے تیرین زیاد کی تر شاہ والا پہ کرنے زیارت تر شاہ والا پہ کرنے زیارت اترتے ہر پل ملائک گگنے سے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے ہی شادہ دنیا کے ہر ایک چمنے سے مدینے کے خیتے ہم کا سرکار جائے سوہانی ہے نگری میرے مصطفی برستی گر رحمات ہر ایک پل خدا کی وہ نورانی گم بدے وہ نورانی دوزہ جہاں سے نکلتی ہے تیرین زیاد کی تر شاہ والا پہ کرنے زیارت تر شاہ والا پہ کرنے زیارت اترتے ہر پل ملائک گگنے سے مدینے کے خیتے اب ایک بند علماء اکرام کی خدم بوسی کرتے ہوگے آپ تک پوچھا رہا ہوں اور میں پڑا ہوں لگنا چیئے ہم کا جائے آپ کے آپ بھی تو بولے نا ہم کا پسینے کی خوشبو سے عالم ہم ہے کا تیرا نام لے لے کے بل 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 ہے چہے کا اما زور سے ہم کا با بیٹا با یہ بات بتا دوں قسم خدا کی کٹوا والوں جب اچھے سامائن ملتے ہیں تو پڑھنے والے کا رنگ الگ الگ ہو جاتا ہے اب اس لئے پڑھتا ہوں کہ پسینے کی خوشبو زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے کی پسینے کی خوشبو زور سے عالم ہم ہے کا تیرا نام لے لے کے بل بل ہے چہے کا اللہ آبِ دہین کی یہ تاثیر دیکھو کی آئی پینائی جو پہلے تھا ان تھا ہے صدقہ انہی کا ہے صدقہ انہی کا ہے صدقہ انہی کا گلاب و اتر میں ہے صدقہ انہی کا گلاب و اتر میں جو کترے اطپ کے نبی کے بطنے سے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے ہے شاداب دنیا کہ ہر ایک چمنے سے ہم ہم کا ہم 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 کہا یہ جارہی ہے ہم 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 جو کلام پڑھا ہوں اس کلام کا اغلاب بند نہیں پوچھے گا اس دم تک جب تک یہ نہیں بولیں گے ہم ہے کا اب ایک بند پڑھوں اس کو پھر پڑھوں کہ پسینے کی خوشبوں سے آلم غمہ کا تیرا نام لے لے کے بلبل ہے چہے گا اور لغابِ دہنے کی یہ تاثیر دیکھو کی آئی بینائی جو پہلے تھا ان تھا ہے صدقہ انہی کا حسد کا انہی کا گلاب و عطر میں حسد کا انہی کا گلاب و عطر میں جو قطرے اٹپ کے نبی کے بدنے سے مدینے کے خیطے اس کو نہ بھولیں کس کو ہم ہے کا اسے آپ جو اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ سے چھوڑ کے جاؤں گا اس لیے آئندہ بھول نہ جاؤں خلی بات کہکے جا رہا ہے آج احسان شاکر نہ تو آپ میں دم ہے کہ آپ کجھے بھلا لیں نہ میرے میں وہ طاقت ہے کہ میں آ جاؤں یہ کرم ہے بلخی شاگہ کی میں آتا ہوں ورنہ لاکھ پوشش کر لیں اگر ان کی نگاہیں کرم نہ ہو تو احسان شاکر کا احسان شاکر کا باپ بھی نہیں آ پایا بہت اچھے ہم کہا جائے آپ کے یہ میں نے پہلی کہا کہ اس سے آپ یہ یاد جان لیں میں آئندہ کے لئے رکھوا اب ایک بندس کا اور پڑتا ہوں سنیں کہ یتیموں کے مل جا گریبوں کے داتا تیرا نام لے کے زور سے بول دیں اور زور سے اور زور سے اور زور سے اب ایک بند پلتا ہوں سمات کے لیں محبت سے بول دیں یا رسول اللہ مدینہ کے خیرتے خدا تجھ کو رکھے مدینہ کے خیرتے سنیں کہ چلے جانبِ قبر میرا جنازہ میری تمنہ کیا ہے میری آزو کیا ہے اہلِ ممبر کی دعاوں کا تعلیم کہ چلے جانبِ قبر میرا جنازہ تو بس پہلِ سنت ہی دیں مجھ کو کار چلے جانبِ قبر میرا جنازہ تو بس اہلِ سنت ہی دیں مجھ کو کار تھا علم آگے آگے ہو احمد رضا کا صبح پہ اوبا سے ویڑتے سللِ اللہ کا میرے سینے پہ پہلے لکھ کے محمد میرے سینے پہ پہلے لکھ کے محمد میرے موہ کو ٹھکے نہ اشاقی کبرے سے مدینے کے خیتے ہم کا جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہو ہمیں کس بات کا ڈر ہم کو کیوں خوف محشن کہے ہوتے ہوئے ہو ہمیں کس بات کا ڈر آپ کے ہوئے ہم کو کیوں خوف محشن آپ کے زندگی جھوم جاتی ہے ہیلو 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 ہماری ڈائز پہ اگر اگر یہ احسان شاکر شیر ہیں تو علی حیدر ببر شیر ہیں ہماری ڈائز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین جان کہ میں علی حیدر کو آپ تک پہنچا ہوں اب پہلے یہ سوچو کہ یہ احسان ہیں شاکر ہیں یہ علی حیدر ہیں بعد میں فیضی ہیں جس پہ علی کا فیض ہو جائے اب آپ فیصلہ کروگے علی حیدر کو سننا ہے کہ اٹھک بیٹھک کر رہے ابھی ہماری ڈائز پہ تھوڑی ہی دیر میں حضرات ایک منٹ آپ بلکل خاموش ہو جائیں بلکل چک ہو جائیں آپ کو اپنے ماں باپ کا واسطہ بلکل خاموش ہو جائیے بلکل چھپ ہو جائیے اب غور سے اے لڑکے اس کو دکھاؤ میرے طرف یا تم لوگ سورتی کھا رہے چھپ چاپ تو ہو جاؤ کم سے کم جناب محترم حافظ نور الحد عرف سکھی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے انہ اللہ و انہ الہ راج ہو آپ لوگ بھی پڑھ لیں انہ اللہ و انہ الہ راج ہو اب آپ حضر بلکل خاموش کے ساتھ پہلے چار مصرے سنیں اس کے بعد میں محترم شائر اہل سنت شائر ہندوستان اس شائر کو آپ تک پہنچاؤں گا جو کم وقت میں پورے ہندوستان کا بھرمر کر رہا ہے ملہدہ فرمائن کے زندگی زندگی جھوم جھوم جاتی ہے روح بھی اپنی مسکراتی ہے زندگی جھوم جھوم جاتی ہے روح بھی اپنی مسکراتی بیٹھ جائے ممبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں آلِ رسول اولادِ رسول گلشنِ زہرہ کے باغوں کے پھول حضرتِ سرکار سید عادل میاں صاحب کملا دامت برکاتہ ملخصیہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے حضرت کے چہرے کی زیارت فرمائیں حضرات اگر حضور سید صاحب کملا اجازت دیں تو دو مصرے آپ تک پہنچانا چاہیتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمالے کیا کر رہے ہیں عبدالعات سرکوٹ پہلے وہ چار مصرے سننے کے زندگی جھوم جھوم جاتی ہے روح بھی اپنی مسکراتی ہے زندگی جھوم جھوم جاتی ہے روح بھی اپنی مسکراتی ہے اور یاد 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 جنت کا آنے لگتا ہے میاں جم مدینہ کی یاد آتی ہے جم مدینہ کی یاد آتی ہے حضور سید صاحب کملا دامت برکاتوہم القصیہ ممبر نور پہ تشریف فرما ہے دو مصرے سنیں کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں اگر آپ واقعی میں عرصے بلخی شاہ میں ہیں اور سید صاحب کملا کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں تو خدای قسم یہ دو مصرے سنیں اس کے بعد بس یہ دو مصرے سنیں نعرہ لگے استقبال کروں اس کے بعد حضرت کی تقریف ملایدہ فرما لے حادری کرتا ہوں کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں خوشبو بتا رہی ہے اور چہرہ چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول ہیں آئیے حضرت کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت سرکار سید آدل میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے محبوب کا نظرانہ اٹھا کر دے دے میرے ساکھی مجھے پیمانہ اٹھا کر دے دے میرے محبوب کا نظرانہ اٹھا کر دے دے ایک دو جام سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا تجھ کو دینا ہے تو میں کھانا اٹھا ہاں ہاں سہان